جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے موسمیتی تبدیلیوں سے یہ کسی صورت بھی چھٹکارہ نہیں پاسکی ناظرین بیسویں صدی تک ہمارا یہی خیال تھا کہ ہم ایک بہت ہی محفوظ جگہ پر آباد ہیں لیکن اب صورتحال یکثر بدل چکی ہے کیونکہ اس وقت انسانی نسل کو محولیاتی تبدیلیوں، ایٹمی جنگوں، وبائی امراض یا زمین کے ساتھ شہابی پتھروں کی ٹکرانے جیسے خطرات پیدا ہو گئے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ انسانی نسل کے سامنے مادوم ہونے کا ایسا خطرہ ہے جو اس بنی نو انسان کی پوری کہانی ہی ختم کر دیگا انسانی نسل کے ختم ہونے کا خطرہ روز بروز تشویشناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب انسان کا ہی کیا درہ ہے محسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے ہم کافی حد تک واقف ہیں لیکن یہ خطرات کیسے کم کرنے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے ماہرین کے مطابق آبادی میں اضافے سے آب و ہوا پر بہت برا اثر پڑتا ہے کیونکہ آبادی میں اضافے سے وسائل کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس استحال سے آب و ہوا کی تبدیلی میں مزید خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ ایسے عوامل ہیں کہ جن سے انسانی آبادی اجتبائی قبر میں دفن ہو سکتی ہے ناظرین اکرام اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آبادی پر کنٹرول حاصل کرنے سے بنی نو انسان کو ایک بڑی تباہی سے رکا جا سکتا ہے تو اس کا جواب جاننے کے لیے پہلے ہمیں ماضی میں ہونے والی خطرناک تبدیلیوں اور واقعات کا جائزہ لینا پڑے گا ناظرین انیس سو اسی کی دہائی تک انسان نے یہ کبھی خیال نہیں کیا تھا کہ آسمان سے برسنے والے شہابیے سے زمین پر کوئی بڑی تباہی آئے گی لیکن روان دہائی میں ایک تحقیق کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ماضی میں شہابیوں کے گرنے ہی کی وجہ سے زمین سے ڈینوسار کی نسل ختم ہو گئی تھی یہ تصور اس وقت پیش کیا گیا جب دو باپ بیٹے لوی اور والٹر ایواریز جو سینس کی دنیا کے موتپر نام ہیں انہوں نے میکسیکو کی خلیج کے یکٹان میں ایک بڑے گڑے کو دریافت کیا اور اس کے بعد بینل قوامی سینس دانوں کے ایک پینل نے بھی اس کی حمایت کی ہے ناظرین ماہرین کا خیال ہے کہ اگر آبادی میں آزافہ روک بھی لیا جائے تو اس کے باوجود بھی موسمیاتی تبدیلیوں کو کنٹرول کرنا ناممکر بن چکا ہے انیس سو اٹھارہ میں اس پانوی بخار کی وبا کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آدھی آبادی اس کی زد میں آگئی تھی یہ وبا اس قدر خطرناک ثابت ہوئی کہ اس سے پانچ سے دس کروڑ انسان لکمہ اجل بنے ناظرین اب اگر وبائی امراض کی وجہات کی بات کریں تو یہ اس وقت پھیلتی ہیں جب ایک بڑے پیمانے پر نکل مکانی ہوتی ہے جب یہ وبا پھیلی تو اس وقت بھی لوگوں کو جنگوں سے واپس بیجا جا رہا تھا اور وہ ڈربے نما کمروں میں رہ رہے تھے ناظرین انسانوں کی پیدا کردہ زیادہ تر تباہی کے پسے پشت کوئی مقصد کار فرما نہیں ہوتا لیکن سائنس اور ٹکنالوجی کے اس دور میں تباہ کن حملوں کی خطرات بڑھ رہے ہیں اس کی ایک واضح مثال سنتھیٹک بیالوجی کے استعمال سے لیب میں مولک ویرس بنایا جاتا ہے ناظرین ایٹمی جنگ ہمیں مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی لیکن اس کے دور رس اثرات سے ہم ختم ہو سکتی ہیں گلوبل کیٹ اسٹروفک رسک انسٹیٹوٹ کے مہرین کے خیال سے ایٹمی دماغے کے نتیجے میں غبار فضاء میں بہت تیزی سے جا سکتا ہے اور یہ غبار کئی دہائیوں تک وہاں رہ سکتا ہے اور سرج کی روشنی کو روک سکتا ہے اور اس ایٹمی جنگ کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا ہونا معاشی تکاوٹیں اور آخر میں عالمی محولیات پر بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے ناظرین مسنوئی انٹیلیجنس مسنوئی خطرات بہت اقسام کے ہو سکتے ہیں جیسا کہ سوفٹ ویر میں گربڑ پیدا ہونے سے پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹ ختم ہو سکتی ہے اور معاشی تباہ ہو سکتی ہے خیال رہے کہ مستقبل پتھر پر لکھی ہوئی کوئی تہریر نہیں ہے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور اب وقت عمل اقدام کا ہے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ آبادی سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے انسانوں کا ریکارڈ بہت خراب رہا ہے ہمارے ادارے آنے والی نسلوں کے حق میں بہت زیادہ فکر مند نظر نہیں آتے لیکن انسانی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ان خطرات سے نمٹنے کیلئے عمل اقدامات اٹھے جائیں موسیقی